ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چانل ایک بار پھر سے میں آگئی ہوں ایک انوکھے دیش کے بارے میں کچھ جانکاریاں لے کر تو چلیے پھر بینہ دیری کی یہ جانتے ہیں ایک ایسے دیش کے بارے میں جہاں پر سو سے بھی زیادہ لائنگوڈجز بولی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس دیش کو بابل ٹاور آب دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے اس دیش کا کرائم ریٹ کافی ہائی ہے حالانکہ اس کے باوجود یہاں کے لوگ کافی مزاکیاں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ارسواری کا شوق رکھتے ہیں تو یہ دیش آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افریکن دیش چانٹ کے بارے میں تو چلیے پھر چلتے ہیں چانٹ کے اس امیزنگ شفر پر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کل لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چانٹ کا چھترفل افریکہ کے کچھ سب سے امیری پرتوہ کالی اسثانوں میں سے ایک ہے سال دو ہزار دو میں بوروئی میں مشول برنے دوارہ ایک ہومینٹ کھوپڑی ملی تھی جو سیون ملین سے ادھک پرانی تھی جو دنیا کی سب سے پرانی کھوج میں سامل ہے اسے سنہیل ٹرومس نام دیا گیا تھا اس دیش کا سب سے بڑا شہر ان زمینہ ہے یہی اس دیش کی راشدانی ہے اس دیش کی پرمک بھاشا عربی اور فرانسی ہے یہ دیش 11 اگس 1960 کی فرانس کی آبادی سے جڑا ہوا ہے اس دیش کا چھترفل قریب ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار وال کلومیٹر تک ہے اس دیش کی لوگ سنکھا کی بات کی جائے تو دو ہزار پندرہ کی جنگرنہ کے انصار یہاں کی آبادی قریب ایک کروڑ چھتیس لاکھ ہے اس دیش کی مدرہ کا نام سنٹرل افریقان سی ایف این فرانک ہے اس دیش کی سیمہ کئی دیشوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جیسے کی دچھڑ میں مادے افریقہ گڑ راج پشم میں نائجیریہ کیمرے اتر اور لیبیا پور میں سودان آدھی اس دیش کا اتر دشا کا بھاگ پوری طریقے سے ریگستان سے بھرا ہوا ہے اس دیش کا نام وہاں کے چار نام کے ایک جھیل کی وجہ سے ملا ہوا ہے اس دیش میں اسلام اور عیسائی دھرم کو سب سے زیادہ پرمخ مانا جاتا ہے اس دیش میں 22 پرانت ہیں اس کے علاوہ یہاں کی سچھارتہ در کافی نیچے ہے جو کی only 42 پرسنٹ ہے اس دیش میں صرف 39 پرسنٹ جگہ ہی کھیتی کے لائے گئے اس کے علاوہ پوری زمین ریگستان ہے یہاں پر بہت سونا اور خدان ہونے کے باوجود بھی اس دیش میں کافی گریبی ہے چانڈ ایک ایسا دیش ہے جو پوری افریقہ کھنڈ کے 16 لائن لوگ دیشوں میں سب سے بڑا دیش ہے چانڈ 6 رفل کے حساب سے دنیا کا 21 سب سے بڑا دیش ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیش اتنا گریب ہے کہ یہاں پر ہر ویکتی کی انکم پر ڈے سے 1 ڈالر ہے جو کی دیکھی جائے تو انڈیا کے حساب سے صرف 75 روپے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دیش اتنا گریب ہے کہ یہاں کی گریبی کو ختم کرنا ناممکن ہے یہاں کے لوگ کافی زیادہ گریب ہیں چانڈ کے لوگوں کے لیے زندگی کاٹنا اتنا آسان نہیں یہاں پر نہ آپ کھیتی کر سکتے ہیں نہ آپ کی انکم زیادہ ہے نہ ہی روزگار کا کوئی سادھن اس کے علاوہ ایڈکیشن بھی یہاں کا کافی ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے چانڈ کے لوگوں کے لیے روزگار اور زندگی جینا بہت ہی مشکل ہے اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کو کافی خوشحال مانا جاتا ہے چانڈ نے اتنی گریبی ہے کہ رات کے وقت وہاں پر باہر نکلنا یعنی اپنی موت کو دعوت دینا یہاں تک کہ یہاں پر دیر رات ہونے سے پہلے ہی سبھی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں اب سوچئے جہاں اتنی گریبی ہوگی وہاں لوٹ مار کی سمسیاں بڑھے گی تراصل ان لوٹ مار کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے یعنی کوئی بھی کام بینا پیسے کی لین دین کے نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے یہاں پر امیر لوگ اور امیر ہوتے جا رہے ہیں اور گریب لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں اگر بات کریں میڈیکل کنڈیشن کی یہاں کا میڈیکل کنڈیشن بہت ہی برا ہے یہاں پر آپ خود ہی سوچئے کہ ایک ڈاکٹر کے پیچھے 23000 مریض ہیں تو سوچئے یہاں کا میڈیکل سسٹم بھی کتنا زیادہ پیچھے ہوگا ان سب پرابلمز کے باوجود بھی چانڈ کے لوگ باہری لوگوں سے خود کو کافی اچھے سے گھول مل لیتے ہیں ویسے تو یہاں پر ٹوریزم کافی کم ہے لیکن جو گنے چنے لوگ اس دیش کو دیکھنے آتے ہیں وہ یہاں آ کر ضرور خوش ہوتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ باہری لوگوں کے ساتھ کافی اچھے سے گھول مل جاتے ہیں اور انہیں بلکل پریوائر جیسا ماحول دیتے ہیں اس کے علاوہ اتنی پرابلمز کے باوجود بھی یہاں کی مہلائیں ریگولرلی کافی سلس دھش کے رہتی ہیں مل لب کہا جاتا ہے کہ یہاں کی جو مہلائیں ہیں وہ خود کو کافی فٹ رکھتی ہیں کافی سنتر بنایا رکھتی ہیں جبکہ یہاں پر اتنی ساری سمجھ رہے ہیں اگر بات کی جائے روزگار کی تو یہاں پر فشنگ اوٹ کی سواری اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سٹالز یہاں کا روزگار ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی زندگی چلتی ہے اور ان سب کے ساتھ وہ خوشحال ہے ہر دیش کی اپنی ایک کمی ہوتی ہے اپنی ایک اچھائی ہوتی ہے اسی طرح چاند نے بھی کچھ کمیاں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ کافی بہتر ہوتے اور اگر آپ بھی کبھی وہاں جانے کا سپنا دیکھتے ہیں تو ضرور جائی گی آپ کے وہاں جانے سے آپ کو پتا چلے گا کہ پرابلمز کے ساتھ بھی کیسے لوگ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے چیتے ہیں تو یہ رہی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی ساتھ میری چانل کو سبسپرائب بھی تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ایسی ہی ملتی رہے تھائنکیو